موسیقی موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے بیوورز کو میرا پیار بھرا سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اب دیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس پین ہے اس کا ہم چولہ آن کر دیتے ہیں فلیم جو ہے ہائے رکھیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے اراؤں دو ٹیبل سپون تیل تو اب اس میں ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون اوملیٹ کٹ پیاز ہے یہ ڈال دیں گے ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ یہ تندوری پارسل ایسے ایک تو بنیں گے بڑے جڈ پٹ سکول میں بچوں کو دے سکتے ہیں پارٹی ہو کوئی مہمان آئے جڈ پٹ بنا کے آپ رکھ دیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے لنج باکس کے لیے دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمک یہ ہمیں پاس چکن ہے جو کہ بہت باریک باریک کوٹاوہ ٹائپ کا ہے کوٹاوہ قیمہ چھوٹی چھوٹی بلکل بوٹی ہے اس طرح کا ہے جو کہ ہے بارہ اون ستاڑھ تین سو گرام کے اس پاس دیکھیں آل موز جو ہے کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے وائٹش ہو گیا ہے تب اس میں ڈالیں گے چار ٹیبل سپون دہی اور ساتھ ہی کچھ مسالے ڈال دیں گے جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ایک ٹی سپون گرام مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر آدھا ٹی سپون حلدی پاوڈر اور چھٹکی بھر زردے کا کلر یا ریڈ پوٹ کلر تندوری ہے تو وہ ریڈ ہوتا ہے تو کلر اس لئے ڈالتے ہیں تو اب ان کو اچھے سے ملا لیں گے چولے کو کر دیں گے سلو ابھی بھی چولہ ہمارا میڈیم ہائی پہ ہے پہلے ہائی پہ تھا دیکھیں دہی اور مسالے بڑے اچھے سے مل گئے ہیں اب اس سے ہم کور کر کے پکاتے ہیں چولے کو اب میڈیم لو کر دیں گے جب تک ہم اپنے دوسرے سٹیپ پہ آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس ڈبل اوٹیاں ہیں تو اس کے ہم کنارے نکال لیں گے تو یہاں میں نے 8 ڈبل اوٹی کی سلائس لیے تو بس اسی طرح سے یہ چار بھی کر لیں گے یہ بریٹ کے جو کنارے ہیں نا یہ پھیکنے کی ضرورت نہیں اس سے آپ گرائنڈ کر لیں تو بریٹ کرمز بن جائیں گے بھگو کے آٹے میں ڈالیں گے تو آٹا گن جائے گا اور اگر چڑیا اور ڈکی کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے بچے دیتے ہیں تو اس کو کنارے پہ کر دیتے ہیں چکن کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کتنی خوش خوش نظر آ رہی ہے چولے کو کرتے ہیں بند اور اس کو جو بڑی بوٹی ہے اس طرح سے توڑ دیں گے سب کو تھوڑا باریک کر دیں گے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ڈھے سارا ہرہ دھنیا ڈھے سارا ٹی بل سپون کیا سپس ایک طب فریش فریش فیلنگ ہوگی اور اسے اب ہم ایک پلیٹ پر نکال لیتے ہیں چلے تھوڑا سا سپریٹ کر لیں گے تک جڑ پر تھنڈا ہوئی ہے دیکھا کتنا خوبصوطر لگ رہا ہے ریڈ ریڈ ان گرین گرین تو اب ساری ڈبل اوٹیوں کو تھوڑا تھوڑا بیل لگتے ہیں تو یہ ساری سلائسز ہو گئی تب ہم اس کی ایک اچھی سی سلری بنایں گے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس بیدہ ہے جو کہ ہے اراؤنڈ چھے ٹی بل سپون کیا سپس اور اس پہ اب ہم ڈالیں گے پانی تو یہ دیکھیں میں نے ایک تھک سا گھول بنایا ہے تو یہ ایک برتن میں ہم دو ٹی بل سپون کی آس پاس نکال لیں گے تو یہ تھک لائی جیسا جو بنانے کے لیے میں نے آدھا کپ پانی یوز کیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گے کون سٹرچ کون سٹرچ ڈالیں گے دو ٹی بل سپون اور اب اس گھول کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کریں گے تو یہ آل موز چار ٹی بل سپون پانی رہ گیا ہے باقی ایک لیا تھا اور آل موز پورا ہی یوز میں آ گیا تو اس میں اب ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کٹی مرچیں دو ٹی سپون کی آس پاس اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح کی لگ رہی ہے بہت پتلی بھی نہیں ہے اور موٹی بھی نہیں ہے تو اس کو کنارے پہ کر دیتے ہیں اب ڈبلو ٹی کی ایک سلائس لیں گے اب اسے ہم آدھا کر دیں گے چکن لیں گے یہاں رکھیں گے یہاں بھی رکھ دیں گے یہ کوئی بھی انگلی سے لے لیں آپ یا کوئی برش لے لیں آس پاس یہ ہم لئی لگا دیں گے بس چاروں طرف لئی لگا دی اور اب اسے ہم بند کر دیں گے یہاں اٹھا کے اچھے سے سیل کر لیں گے ہر جگہ سے سکیور ہو گیا ہاں گوڑ اب یہ دوسرا کر لیں گے تو بس اسی طرح بنا بنا کے رکھتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ہماری چکن جو ہے آدھی سے تھوڑی سی کم بچ گئی اس کو اب ہم زپ لاؤک بیگ میں یہ کسی کنٹینر میں فریزر میں لگ دیں گے اور جب بنانا ہوگا نکال کے چٹ پٹ بنا لیں گے اور سلری کو تھوڑا سا ہیلا لیں گے گلوفز پینیں گے اگر پیننا ہو تو اب ایک اٹھائیں گے اور یہاں ڈپ کریں گے اپنی سلری میں بریڈ کرمز پر رکھیں گے بریڈ کرمز اوپر سے لگائیں گے آپ کوئی سا بھی بریڈ کرمز لے سکتے میرے ہیں پینکو یہ جو آپ نے ڈبل اوٹی کے کنارے بچا ہے وہ بھی آپ ڈبل اوٹی کر سکتے گرائنڈ کر کے اب بتائیں بچے کتے خوش ہو جائیں گے اور یہ چھوٹے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر بچوں کے لنچ باکس اتنے بڑے نہیں ہوتے ہیں اور ورائیٹی دینی ہوتی ہے تو سیکشن بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو یہ ان کو کھانے میں مننے مننے ہاتھوں سے بڑا مزا آیا گا اور پیٹ بھی مر جائے گا تو یہ دیکھیں ہو گئے ہمارے سارے اور اب تیل کو بتاتی ہوں میں کہ کتنا گرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں ڈالا تو یہ ببل آ رہے ہیں لیکن کریزی کی طرح نہیں آ رہے ہیں تو اب ڈالنا شروع کرتے ہیں اچھے سے پرائے کریں گے پانچ منٹ کے آس پاس اور کرسپی گولڈن براؤن ہوگا جب تک پرائے کریں گے پانچ سے چھے منٹ تک دیکھیں دیکھیں چار منٹ کے آس پاس ہوں گے اور آس پاس کے دیکھیں ایجز جو ہے وہ براؤن ہو گئے ہیں اس پوائنٹ پر ہم فرس ٹائم چھیڑیں گے اور ان کو پلٹیں گے ایسا دیکھیں دو منٹ کے آس پاس ادر سائٹ کریں گے دیکھیں کتنے خوش ہیں کرسپی کرا رہے خوش خوش چولے کو کرتے ہیں بان اور اس کا نکالتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیپر ٹال پر رکھ دیں لیکن اس میں آئل ابزورب نہیں ہوگا اتنے کرسپی ہوں گے کہ آئل کا ذکری نہیں ہوگا دیکھا آواز سنی آپ ریڈ کرمز لگا کے اور پھر بھی سپریٹ سپریٹ رکھ کے فریز کر سکتے ہیں اور پھر ایک کنٹینر میں ڈالتے ہیں جب دل چاہے جب بھی فرائے کر سکتے ہیں اور ہاف فرائے کر کے بھی فریزر میں رکھ سکتے آپ ریڈی تو دیکھا کیسے خطرناک سے ہمارے تندوری چکن پاکٹس بن گئے اور اب میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسے رہے اور اندر سے مال دیکھیں کیا زائقہ کیا ٹیکچچر ہے کچھ کرنچی کھانے کا دل ہو اچھٹ پٹا ہم 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 مائنڈ بلوئی آپ میٹھ مسائلے والا تھوڑا سا سپریٹ کر لیں تھوڑا سی چکن کو کھو جائے بچوں کے لئے نکال کے میٹھ مسائلے والا کر لیں دونوں ملکے کھائیں مزا جائے گا تو آپ کو بنانا بنتا ہے تو چلے جلدی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کرمائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گے سمپل پان و قطرناک ریسپی کے ساتھ لیو یو آل بائی اللہ حافظ